پتی ناظرات آج پھر آپ کے سامنے میں آفتابیاں چینل کو انڈورس کر رہا ہوں اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج سے ہم پروپر پروگرامنگ کا آغاز کر رہے ہیں یعنی آج کا میل باکس پہلی مرتبہ آفتابیاں پر چلے گا آپ کو رنگ برنگے بلوپرز جو ایک سے زائد پروگرامز میں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ اسی چینل پر ملیں گے پھر واردات کے عنوان سے انتہائی خوبصورت کرائم شو بھی اسی پہ چلے گا اس کے ساتھ میوزک جو سیریس بھی ہے اور نون سیریس بھی ریپ کی شکل میں اور آخری اور سب سے اہم چیز وہ ہے سٹکوم لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ انڈورس کریں چھ ماہ کے اندر اندر ایک میلین کراس کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے آئی ہوپ آپ اس میں ہماری معاونت کریں گے اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال فتی ناظرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں بازار اور جی آفتاب صاحب جناب کی حالہ ٹھیک ہوں سلام علیکم سار یار میری غلطہ جواب نہیں دیں میری درکھتے ہیں میرے درکھتے ہیں میرے درکھتے ہیں تو مندو کو نظر آتا ہے اے باغی آگیا آہو خان صاحب کیا حال چل ہے میں ٹھیک ہوں تا نو پتا یہ تھے گاہ کیوں نہیں ہوتا ہے نا کو آہ جی گرمیاں دے وے سردیاں دے کپڑے وے جن ڈیس آرے بچے میں بڑا حیران ہوں کیا کوٹ بیچ رہا ہے ایک مندو کوٹ دیتا ہو بیوش ہو گیا اے تم لوگ پاکستانی عوام کو جانتا نہیں ہے نا وہ مانتا ہے سستے سے سستا کپڑا اس لیے پھر سردیوں کا گرمیوں کو بیٹا ہے گرمیوں کا سردیوں کو بیچتا ہے یار جاگو یہاں پہ کیسے بیٹھا ہوئے بھئی افتاب صاحب میرا موبائل پھر خراب ہو گیا اور اوہ سبزی یاڑی یا یہ اے پالک تیری ہے نا افغانی تھی کیوں لگ دا لڑے دی ہے واقعی یار یہ پالک بہت پرانی ہے خدا یا پاکا انہ بان کے بھی انہوں پتا ہے کہ لڑے دی پالکے یہ انہ نہیں ہے چور ہے جھوٹا ہے بے شرم ہے بے غیرت بھول گئے آپ جی بے غیرت تو خیر ہے ہی نا پیرا کی مسئلہ ہوئے لمحہ ہے میں تیروں انہیں وہاں بشال ہے نا یہ تھے لان تھی نا ہوئے تھے بڑھا بھئی اے تھے کٹھا ہے دکان داری چلنی ہے اپنا پجی چاہتا تیٹر بنایا ہوئے تھے اب ایک جاگو نے ساڑے بسکوٹ تو نہیں چکل ہے کالوی پیرا نو ٹیپ لا کے دو سو لے گیا ساڑا سر یہ پیروں کو ٹیپ پالا کیا معاملہ ہے اچھا افتاب صاحب اس ٹیٹ کو بیماری ہے کیوں صاحب انجان لوگ کیوں آنکہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ مریخ سے آئی ہیں یہ میں نہیں یہ معصومیت کا ایک انداز نہیں کوئی معصومیت نہیں ٹیپ کا معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے اچھنا ٹیپ لگاتے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے چپکات تک ہی نکل جاتے ہیں آگی سمجھ آپ کو جی ٹیپوں کا مسئلہ حل ہوا یہ ٹیپ نہیں عام طور پر یہ بھی کرتے ہیں سر یہ ان کے ساتھ بسکٹس کیوں منصوب کیے جاتے ہیں بھوکے ہیں نا کھاتے رہتے ہیں ار وقت یہ بھوکے ہیں کھائیے نا مرجی ہے عادت ہے یہ پہلے باجہ بجاتا تھا باجے والے بیچارے کھاتے ہی بسکٹ ہیں اچھا مارا یا سورچاڑو نا پرسنل ہو جاندہ تین پلا تھاڑا جدھو ہوتے ہوئے ہوندھا ہسی سیدھا بام چلانے ہے باجی ایفغانی دے بھٹے پر آرہا بیا اسی منو داس دین پر لے گئندہ بڑا خوش ہی منائے گا بڑا دماغہ کرے گا وہ برات ساری بیٹھی ہو خود کو جیکٹ پا کے آگیا وہ آس بند کار ایڈی وڈی گال نہیں کر دے میں تینو بھی ایک لائنے تروں اچھا اے رامنا اللہ کی بیٹھ لیں گا تُو لو جی اے پکی گل بسکٹ لائے گیا اور اے سامنداس ہی انہیں ہیں اچھا اسے کوئی بندہ آندھا کوئی نہیں ساڑکتی ہے وہ اور ہی لاکھا ہے اے صویر تھی ہون تک نا اے صرف جانی نے پیسے بھٹے نے وہ کیسے وہ بھی دو کڑیاں نے میری انہیں گل کرائیے اور بے شرم آدمی یہ پتے کیا کرتا ہے اس کے پاس لاسٹ ٹائم نہیں بتایا تھا لڑکیوں کے نمبرز ہوتے ہیں جو ایزی لوڈ کروانے آتی ہیں فون رپیئر کروانے آتی ہیں ان کے نمبرز نوٹ کر لیتا ہے اور ان جیسوں کی پھر بات کرواتا ہے بیس بیس روپے لے کے اپنی زبان کیوں نہ لگان دے کے رکھو تمہاری بہت زبان مرکی مینہ کی سوریوں اس بات بھی دیکھیتے ساڑے سی نیچ دیل کوئی نہیں کوئی بات نہیں ہمیں نہیں نا انسان سمجھتے تو نہ سمجھیں نہیں انہا بندہ ہی مرلاکچ کیوں مٹا مارے سبزی بھی لینے نہیں ہے سوٹ بھی لینے اچھا کمبینیشن دیکھیں سبزی بھی لینے نہیں ہے سوٹ بھی لینے اچھا سلاعت کے لیے وہ یہ کمبر کیسے لگائے ہیں کمبر ہاں یہ ترہا بندیرہ پتر بانکے تو سبزی لے کے کارجا انیلا ہمیں کومیڈی دیا چکر سے ساڑی بھی روزی خراب کر رہے ہیں یہ کس طرح لگائے یہ سمجھ میٹا سارا سکرپٹ اسی سیکمت میں بول دینا آپ نے نہیں وہ مجھے دل آپ کو فانسی ہے دیکھو نا کتنو مسلو خراب ہوگے یہ بھی دیکھو یہ بھی بہت سی لوگ رہے ہیں مجھے نہیں باجی تا جی یہ میری یہ پول چڑیو یہ ہے یہ تاڑے واسٹ یہ سونے سونے کپڑے لے کے آئے یہ پیار نہ بلند ہے باجی یہ جانبنی سوٹ دیکھو یہ پری والے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو گولڈن کلر کا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اس کے دیکھو چھمک دا بھی ہے یہ تکو جی یہ ساہیں دنال اور کی کیے دیکھو اور دیکھاتے پرہ لائے جا یہ دیکھو یہ اسے دیکھو باجی ہے نکچو کنہ چنگا ہے اور دیکھاتے ہیں اور بھی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اور دیکھاتے ہیں یہ دیکھا رہے دیکھو چھا خان کو کوئی لفٹ نہیں مل رہی وہ چھوٹو جو ہے نا اس وقت ان کا ہیرو ہے انہیں تسی ہو یہ دونوں پینا آنی ہیں چھا تو سناتے ہیں ایڈے وڈے افغانی علتیانی نہیں پینا پیجی ادیدہ بھی افغانی ہو دے پچھے پیری جا رہے وہ کیوٹ ہے نا کیوٹ ہے خان بات سننا ذرا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ آتفاہ یہاں آپ نہیں وہ ایک ہی گال ہوئی ویسے زیادتی علی گال ہے خان صاحب کیے ہوئے ہیں تنہوں نہیں کہہ رہے چھوٹے ہیں انہوں پوچھ رہے ہیں جا تو دکان دے وید کوئی کسپر ایک منہ انہوں کو دکانے دو نا خان کیا لے آگے ہیں تم دو دکانے دو میں اچھی بریٹی دکھا رہے ہیں وہ خان کیوں گال ہے انہوں دوبارہ نہ جائیں کیا ہو انہوں تنہوں ترانس جنڈل کوٹنگے ایسٹا مطپے ہوئے لے اور سوٹ ویچنا کوئی نہیں انہوں نے جنگ دی پلاننگ کر لے نی وہ کیسے وہ تو دیکھنے دیا خسر پسر کر رہے نی اور یکین کر تیرے پتی جی دی باگ کیا دپال پروں لبنی وہ دلاوار وہ ایدھر آؤ آنچ بیبا کو پاگل ہو تم شرم تا رہے ہیں تم نے گا ماں بین کوئی نہیں نہیں تو کیا ہوا کیا ہے میں ناپ دے رہی تھی میں نے یہ نیچے کیا وہ تو اوپر سے ہی آگیا بتمیز آتا شکر ہوں یا تھر سوٹ پھڑے آئے نہیں تو میری باگ جی تا گئی ہے ہی تمہیں اتل نہیں ہے کونکہ تم اس خوان نہیں ہو بات سرو واپس جاؤ تو کر جا اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ تم آپ دے رہی ہو اچھا میں تلو ایک گال دا سا جی میں نے پتا سی خان پھر تمہیں ٹھیک پڑی ہے یا ایم ککھڑی جیتے ہیں لی دے سا ہو دلاور ایندہ تو بات سارے کپڑے میں وہ خواں گا گا کنوں میں دیکھا رہا تھا چاچا آپ نے بھگا دیو اس کو تیری دکان چا جڑی بے برک تھی نا تیرے پتی جلیو ہے تو ہم نے کیا کیا اندے کا بچا اندے کا بچا اندے کا بچا میرا فان کب آئے گا فان کب آئے گا میرا جاغو یقین کر میرا میں ٹیلی فون کیتا ہے اور میں اندے جان کھا لیا بندہ دی کہ جاغو در پھون صحیح کر صحیح کر صحیح کر اور کندہ بچ بجلی آ جا رہی ہے جس برے تو پرابلم ہو رہی ہے خدایا پاکا کوئی گاگ پہ ایدیا لیدہ واسطہ ہے خدایا پاکا کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے ایدیا کرنا کر دے سارے میں ایک واری نا دے پینڈ گیاں پا یہ گھزنی کے کوڑ پینڈے نا دا تم کدھر سے چلے گے وہ تھی دا اببہ بھی منگ دا جے نا یار وہ ٹینک تباہ کے منگ دا جے ٹینک کیا مطلب روسنی فوجہ پرانے ٹینک نہیں چھٹ گیاں اچھا وہ تھی چھٹ کے منگ دا ہے وہ نے پورے کابل دا ادھار دینا جے اس کے اببے نے ہاں جی یہ تو لوگ پیسے منگنا آن دیں نا وہ وچھ وارکے نے ٹکن باندھ کر لیندہ ہے ٹینک کا ہاں جی سے ایک وقت تھا آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ہاں جی پیسٹ میں ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی چووینڈا یہ جو نون یورپین وارس تھی نا اس میں پراببیلی this is the second largest ہاں جی نون یورپین لارجس ٹینک بیٹل آفتر ورڈ وارڈ جی لارجس ٹینک بیٹل آفتر ورڈ وارڈ سے نون یورپین کون سی تھی الالامین الالامین لیبیا ٹھیک that was on the border of Libya but it was inside Egypt الالامین is in Egypt سنائے میں ہوئی تھی آئے northern Africa اس کا بہت بڑا villain اب تو بن گیا بچارہ hero تھا اگز زمانے میں رومیل رومیل تھا جو desert fox آہ and general montgomery ہم he came out victorious یاللہ پا کوئی ایچ دگا پیج کے سارے کپڑے ہو ایک جن چانو سو سو رویہ دے ہو برکت بہ جائے گی کیا تمہوں کوئی شرم نہیں آتی ہر وقت مانتے رہتے پیسے کیا وجہ آپ صاحب یہ کیوں ہر وقت مانتے رہتے ہیں عادت بن جاتی ہے نا آپ کا بتا ہے بے غیرتی یہ کیفیت ہے آفی دیر سان ہوگی اسی بغیرت نہیں کیا جس نے ہاتھ پھیلا دیا وہ ضرورت کے طاعت ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اسے تو چلو یہ اس کی مجبوری ہے اللہ اس پوزیشن میں کسی کو نہ ڈالے دیکھیں یہ دیکھو ہٹے کٹے ہیں یہاں پر اپلائی ہوتا ہے بے غیرتی کا فارمولا جی بے شک کیوں جی یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا قتل کرنا پڑتا ہے کیاڑی چیز نہ قتل جناب غیرت کا قتل آپ کے لیے چائے کا آرڈر دے نہیں نہیں تینکیو دودھ پتی آپ خود پیئے ہیں خان آپ خود پیئے ہیں ایسا تے کوئی چیز نہیں ہوئے کیا اسی کی تو پی رہے میں پھلا آتا اچھا ایک بات سن ہاں اس نے وہتے جا کے شایدی گال کرا ٹھیک چاہے لیا ابھی لے کھا آیا تیس سب گر کل بھی آپ مارکٹ گئے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹہ لگا کر آئے ہیں لیکن میرا کام نہیں ہوا میں جدو کیا ہے کہ میں مارکٹ گیاں وہاں کینٹہ لاکے آئے ہیں وہاں تیر میرا تیر یقین نہیں آپ جھوٹ بولنا مارکٹ نہیں گئے میں مارکٹ نہیں گئے تو اور تیرے کر گیاں وہاں اوہ اوہ خانہ خراب ہاں میرے آلو سکتے کیوں گا ہے پھر میرا موبائل دو دن بعد ایڈی کوئی در شارو خان آئے ہوئے ویسے آکے ویسے چش میں ویسے کپڑے پینے ہوئے سارو خان وہ نکلی نکلی ہوئے گا سارو خان وہ ستھا جی انڈرڈ پرسنٹ اصلی وہ ادھر گھوم رہے بازار میں ادھر آنے والا ہوگا سارے انہوں کہنا ہے برینٹ دی دکانے سڈہ دسی کے وزیر نے اور انہوں نے مانے بھی جانے وہ کیسے اچادر شدر بھیک کے ہائی چون کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے خان وہ کرسی دینا ذرا پا 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 پلیس اور جی شارک صاحب ناو کی حال چال کیا سنانا آئی کل تا فلموں باننی نی رہی ہے تو عڈیاں بائی دو بھے ایم سوری ایک پاکستانی مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں فلمیں نہیں بن رہی ہیں سیدھی آ رہی نہیں عڈی بن رہی ہیں کہاں بن رہی ہیں بان تو رہی ہیں لفنگے بن کے پڑی ہوئی ہے وہ لگ نہیں رہی بائی دو بھے یہ لفنگے بھی ہے ایسا نام ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے آپ تو لفنگے لے لیا ہے انہوں نے آپ تلنگے بنائیں تلنگے تلنگا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا تعلق ہے ہیدر آباد سے دکھن ہیدر آباد دکھن وہاں جو برطانوی راج کے مقامی ملازم تھے نا جو روپ جھڑا کرتے تھے نیٹیوز پہ وہ شاہ کے مسائب یونیفارم میں تو ان کو تلنگا کہا کرتے وہ تلنگے مشہور تھے تلنگانہ تلنگانہ تھا نا وہ جگہ کا نام تلنگانہ کیپٹل تھا نا یہ دکھن کا جی تو تلنگانہ سے تلنگے ایک سکر نو 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 بائی دو بھائی ہاں لوگوں کا تارروف نہیں ہوا ابھی تک شاروک بھائی ہم جو آنا آرٹسٹی ہیں ہی رو دو میں ہی رو چہتے ہیں جانی نہیں بیٹھا باندردا بچا تو دو نو مجھے کی باگ کریں جان جان بیٹھا ہے 구매دہ جان تلنگانہ اگر یہ فائٹرز تھے تو پھر ہیرو کیسے بنے یہ یہاں کی پرمپرا ہے یہاں کا سب سے بڑا ہیرو بسکلی وہاں فائٹر ملتان رائی سادہ در آڈیشن لو میں آپ بنا اچھا ہیرو یہاں ایک دور دویج یہ تو فضول سے فائٹرز تھے اور نلائک ہیروز وہ بیٹھے نا خان یہ بھی سٹوڈیو کا کریکٹر ہے اے شیر کا پانہ ہے دا پتر ہیرو وہ کون ہے ہوئی فائٹرز سیکٹر تھی جنات لیکن یہ لیڈ رول کر چکا ہے تین چار فلموں میں جی جی ہم جگیر جانی کے ساتھ بڑا فلم کی ہے وہ انہیں کی فلمہ کیتے ہیں اور یہاں پاہین اٹھو ذرا آنی آنی تھوڑی موام دخاؤ مجھے ویسے اپنی ڈاکیمنٹری کے لیے کچھ کریکٹرز چاہیے ہیں اگر یہ لوگ مجھے امپرس کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جائے گی کیسا لگ رہے ہیں ادھر میری طرف فریس کرنا ہے ہیلو امی جان فرماتی تھی امی جان کو رہنے دے انہی دیا کامتے کیوں نہیں جاندہ اصل میں ہمیں ایک قریب کریکٹر چاہیے ہیں تو انہوں کیوں نے کہا کہ میں امی یہ منشاہ لگ رہے ہوں یہ غلط پرفارمرز ہیں وہ جو بیٹھے نا افغانی اسے آرڈیشن لیں جوائنن آپ بھی جوائن کر سکتے آپ کو حیران کر دے گا وہ اسے کہیں کہ وحید مراد بن کے آئے وحید مراد خان بن کے آئوں گا ہیلو بجارک بھائی باپسی جان لگے نا من کاجل نا نبر دے جالا اوہ اوہ پچھے باجری تسکے جا رہے ہو اس طرح کر کے میں اہا اہا ایم نہیں دیا بچے آپ زنجیر کھیچے لیں رک جانے سی آپ کو وہ سارا فلم کا حصہ تھا ابھی آپ لوگ نے آوڈیشن دینا ہے کی نہیں دینا جی جی دینا اللہ وہ کام صاحب مجھے امپریس کیجئے لائٹس کیمرہ ایکشن وہ ایکی کردہ پہ غوانی شاہر خودی آواز نہیں آرہی کبینہ کبینہ میری محبت ہے امی حجل اوہ ڈاو Alexa اور میں شبانہ کے بینے زندہ نہیں رہ سکتا امی حجل شاروخ خان کی آباز نکال کے دکھائے گا سر آپ دیکھیں ایسا ہے فیر نا پائنی اب پامیسین نے شاروخ ہوندہ ہی نہیں ہندروں سل سے یہ خون میری باک کی آکھو میں ہوسو بن کے رشتا رہا تھا ایسا شاروخ نہیں چ essay لیا ایسا کچھ ہو رہا ہے کوئی محبت پیار والا ڈائلوگ مان نا مران نا نہیں ہے اے تجھرا ہو گیا اگلا سنا اگر گھنگا کی حفاظت کرنا پیار ہے تو ہے پیار اچھا جی شکتی کپور اب باہر نکل سالے تو نکہ سوچا سادی کا وعدہ کر کے تو میری بیٹی کو دھوکہ دے گا اور میری ونسر ہے کہ اٹھی مکہ کو دیکھ بتا سکتا کہ مردہ کے جنانا میں تو نے چھوڑوں گاڑی باہر نکل یہ بار گلچن گلوور ایندگی کا مجا تو کھٹے بے تو بھی سپڑا کے سنگ گانا گانا چاوی ہے سپڑا تو سنکر بیہاری کی ہے آہا آہا اچھا جی ایرو ہے نا یہ دی فلم کو زافیہ سیڈی میں چھ لگنی اچھا نانا پاٹے کر کی مندیر مسجید کی لڑائی میں مرگے لکھو انچان دھرم کے نام پہ ہوگے ہزاروں قربان جس نے انیائی کے ویروڑ میں والی کو مارا راوڑ کا موت کی گھاٹ اتھا رہے مجھے اس رام کی تلاش ہے لیکن لگتا ہے اس شکرام کو اے زیون بنواس ہے کیا کرے کیونکہ سالہ ایک بچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے ایسا نیندے بچھریں سارے رول کر لے لے دانس بھی بہت اچھا کرتا ہے تم اس کے پروموٹر ہو ایر یہ میرا دوست ہے بکواس کر رہے تھا دوست نہیں ایدھر ایچھے گا رنگ پرہ دی رنگ رنگینی چھل شبینی نار چنچل نین کٹار تے اس داروپ تیز تلوار اس کے روپ سے کتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا نکڑا 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 بچھا نکڑا 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 بچھا اوکے نکڑا 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 بچھا نکڑا بچھا نکڑا بچھا ان کو پکڑا اوہ سارے بات جاؤ سبز یہاں چل گیا جے ستینہ حضرات ہم لیتے ہیں گری کمھر ساتھ سی ویلکم بیک جیو کاشا خبر ہے کہ ایک سو تین سالہ خاتون نے سکائی ڈائیونگ میں نیا عالمی ریکارڈ بنا لیا ایک سو تین سال اس کی ایج ہے اور اس نے دس ہزار فٹ کی بلندی سے چلانگ لگائی بڑے سرونگ نرز ہیں دیکھ لو اور اس کا فال ٹائم تھا مور دن تھرٹی سیکنڈ اتنی دیر سسٹین کر جانا یہ کسی نوجوان سہت مند بندے کے لیے بھی بہت مشکل ہے اس کے بیٹے سکائی ڈائیورز تھے ساری عمر انہوں نے کی سکائی ڈائیورز تھے یہ سی ایٹل کا باقی ہے واشنگٹن کا صرف واشنگٹن ڈی سی نہیں ہو واشنگٹن سٹیٹ کا دو واشنگٹن ہے نا ایک سٹیٹ ہے اور دوسرا کیپٹل ہے امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی کہلاتا ہے ڈسٹرک آف کولمبیا سی ایٹل بوئنگ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے بوئنگ بہت بڑا ایک ان کا وجہ شورت ہے پھر ایک اور بھی ہے سارا پیلن یاد آیا کچھ آپ کے پریزنٹ صاحب اس کے ساتھ بغلگیر ہونے چاہ رہے تھے پھر تیسری وجہ وہاں پر ایک چھوٹی سی کاؤنٹی ہے وہاں کے میئر کا نام سٹبز تھا سٹبز اور وہ بلہ تھا پھر ایک فلم سلیپ لس ان سی ایٹل آہ چوم ہینکس جی جی تو امریکیوں کو شوق ہوتا ہے کوئی بھی نیا کام کرنے لگے ہوں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری نیلو فرب اختیار یاد آئیں کسی کو جی جی وہ جو کسی کے ساتھ مل کے اس نے جی جی اپنے فرنچ انسٹرکٹر کے ساتھ جی جی انہوں نے مبینا طور پر بغلگیر ہو کر سکائی ڈائیونگ کی تھی ویسے یہ نہایت عجیب و غریب ریزن تھی اس بیچاری کو ریموف کرنے کی وقت پہلے نیلو فرب ریزن گے کرسکی اور وہ اِنلی منسٹر کی کسی کے ساتھ مل کے اس خاتون کی کوئی پراکٹس نہیں تھی پہلے یہ جو عام طور پر امیٹرز کرتے ہیں نا یہ حرکت پھر بزرگان جو کرتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ کام نہ کیا ہو تب جا کر آپ دوسرے کی معاملت حاصل کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مل کے کیونکہ جمپ تو وہ کر رہا ہے ذمہ داری ساری اس کی ہے اس کو کھولنا لینڈ کرنا ہینڈل کرنا کہ اس کا کام ہے ہینڈلر کا کام ہے آپ تو صرف اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اس لیے آپ کی ضرورت نہیں ایک چھوٹا موٹا مینویل ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درامت آپ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت سانس کس طرح لینا ہے نیچے نہیں دیکھنا پینکی نہیں ہونا دوسرے کو فورس نہیں کرنا کہ یہ کرو جیسے ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں ایک ڈرائیور آگے بیٹھا ہوتا گاڑی چلا رہا ہوتا ایک پیچھے بیٹھا ہوتا اور اصل ڈرائیور بھولتا ہے گال سنو اسی بیبے رانے موڑا دفنا دے ہوئیے یار یہ کیا ہے یہ ہے وہ خاتون ایک سو تین سالہ جنہوں نے ڈائیف کیا تھا اور آپ ان کے میں ان کا پوتا ہوں جی گرینی کچھ سنائے نا یہ پہلے کرتے ہیں یہ ہوگا سا اور ایک دفعہ یہ بھی کریں گے یہ ہی ہوگا اے بیبے یا کٹا ہے یار سو سال کی عمر میں بندہ ہی کرتا ہے اس طرح کے رکھتے ہیں اے میں باقواس کیتی جاندہ سے تو ہاں ناں ناں گلناتا آگیاں آؤ تو آپ جاندہ نہیں کیسے بول لیتی ہیں انہیں جو تو چھال ماری ہے نا اے راوی دے کنڈے اکاڑے دیکھ ہی سی آگے پتہ ہمانے کے لئے چھال ماری ایک اور کچھ مار بھی گئی سی تیز آوانہ پھر ساہ واپس آگے سر آپ ان کی ادائیں نہیں دیکھ رہے وجہ یہ یہ کر رہی ہیں بھئی کمال ہے اور دیکھو ویلویٹ انہوں نے کیسی شاندار پہن رکھ اور گرمیوں میں پہن رکھ چھو رہے ہیں اکھے گرمی ہیں وہ تھیٹر آمو تندس آم وہ سی ایٹل کہنا چاہ رہی ہوں ان کی موہ سے تھیٹر نکل گیا تھیٹر پینڈ نہیں ہے کہ یہاں اچھا اس کے بالکل ساتھ ایک ڈاؤں ہے تھیٹر اس کو تھیٹر کہتے ہیں تھیٹر تھیٹر سنا دیجی نا سنا دیجی نا Welcome to the hotel California اوہ Welcome to the hotel California سچا بھولی پھلے سچا بھولی پھلے میں پتھا بیپ نے فراؤن تھی جنہاں سے کیوں یہ گیا اسی فراؤن نے اٹھ کر لاتا ماری چکر نکلے آپ کو صرف انگریزی کانے ہی آتے ہیں نہیں وہاں بھی جنہاں کھے سو اندیاں واہ انrioPro وہ پنجابی سننا ہے نہیں اتھ کرلے مجھے ٹا میں ساڈہ ساڈہ آری دیں کو atro ناچی آموں去 CS آجaires آجائے کو گانے ہیں آجائے تو نہیں ساڈکھتے فلیس آجائاء آجائے gum آجائے ساہ آجائے آ چاہ آجائے آجائے دیں بے بے جی کو ہور گانا ہوں دا بے بے جی اسی ماں تو آر کیا ہے آپ میں نے کہیں چھی جیو نہیں آنا کہیں چھی ہے میرا نام اسد کیتھی اسد کیتھی کیتھی سویٹ آہ کیتھی سویٹ اممہ شرمائینا میں داند کار دیا گا تیرے اممہ ہے گالتا دا سمجھنوں یہ ہے تو ایڈا بڈا کام کیتا ہے گاؤورمنٹ نے تیرے کچھ دیتا ہوئی آیا کہ نہیں مجھ سے دیتا ہے ہاں کی دیتا ہے مچھا تینگا کو مچھا کہتا ہے ایڈا بڑی کجرندی کیا تھی ایک بڑی کیا تھی بلا بھی چوکے لیا گیا سا یار آپ نے سو سال پلس کی کوئی حسینہ دیکھی ہے کبھی سر میری پر نانی ایک سو بتیس سال کی تھی واو ان کے سکن دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی تھی بال بھی دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی پرانے لوگ سی نا سارے انہوں نے نہیں سی پتا ہوں ابھی مرنامی یہ ہو ہاں کیا تھی ہم نے چند دن پہلے میاں چننو کیا تھا آپ کو بتانا چاہیے تھا یہ وہ یہاں رہتی تھی شیخ اپورا میں اچھا جی جس دن شیخ اپورا کیا تذکرہ کریں گے ہم مشاہیر میں تذکرہ ہونا چاہیے اچھا کہتھی چاچی پاگر جمیں گرمے جایا کیا جایا گرمے جایا کہا پتا کیوں ہے چاچی کہہ رہا ہے پور ہے نا جاؤن سینہ کہتا یہ کی کہ یہ کھا کھا فکیاں جھوٹا نا کھا رہی بھول یہ کس نے بتایا انہیں بھائی میں ہون تینوں جہاستو جمپ مرو آگے تیرے پیرا شورنوں کٹ دینا میں ایک فکیاں اچھو ڈبنی ایک فکیاں اچھو پھر چوکو اپنی ایٹم دے لیا جائے تھو کہتھی ڈارلنگ میں گل کران وہ بکواس باندھ کھا رہا رانی آپ کھاتی کیا ہے تھی انرجی کان سے آئی ہے بیدام بیدام ہاں کون سے بیدام اب جو دو جی اور کے رہے سییٹل میں کان سے ملتے ہوگے بڑیاں بڑیاں شہیاں مل دیا چوتا آئے ہوئی نا دیلد آئے ہوئی اچھا تیتار ہی تیتار ہی تیتار تیتار کہہ رہی ہے تیتار شاید با آگ ہے ایک دن میں تیتر دا شاید بایا تیتر جندہ ہو گی اور گیا ہمارے دوستوں نے کنگ خان ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لے آئے ہیں ڈمی میوزیم سے عمران ریاض خان آپ کا نام بڑا مشکل ہے مجھے نہیں یاد ہوتا میں نے ٹرائے لکھا ہوا ہے اور میں بھول گیا ہوں ٹرائے کا مطلب کیا ہے ٹرائے کیا ہے ٹرائے میں نے نہیں پتا ٹرائے بڑھنے میں نے ٹرائے رکھے اسے نہیں پتا کہ ٹرائے سے ٹرائے بنتا ہے ٹرائے تاہر تاہر رشید یاسین اب تو اپنٹ کے لیے چپ ہو جائیے ہبیشہ میری اوپننگ کھا جاتے ہو اوپننگ کھا جاتے ہو اچھا بات سنیں جب کنگ خان بات کر رہے ہو نا تو کسی تکچے کی گجائش نہیں ہے یہ نہ کہیں وہ پہلے ہی میرا شاکی ہے افتاب بھائی میں اس شخص کو دیکھ کے حران ہوں کہ بول کیسے رہے کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا صحافت میں آپ نے کیا ہے آپ نے نے کوئی شو میں اپنے بلالی ہے مجھے قسم سے بلکل ککھ سمجھ نہیں آرہی بہی بہا لالہ ہے ریمارکیب سمجھ نہیں آرہی تھے دس منٹ چوپر ہو جیب آئی میرا وقت ہے درو کا ہی ٹائم ہوتا ہے اسی میں ساری ٹریکشن ہوتی ہے پھر اگر ایک دفعہ یہ ٹائم بس ہو جائے تو لوگ سوچ کر جاتے ہیں وہاں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاشنی نہیں رہتی بلو بگے بلے ادا کی کرے گی ہاں یار کمال ہے اسی کلے نہیں خراب اسے سارے نے جناب چاہ تو ہوگا ہے صاحب اور تو دیکھ لیا آگے دیکھ لیا گے دیکھ لیا گے بررہ کیا کہنے کینک ہان کیا کیا کبھرہ کر دے تو اسی ناری کہتے اے کہہ دے نا لہی خیر تے درو سوڑا آئی اور جا تسی کہتے تنور ہی کہہ دے نا آہا 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 فیز آرھا آئی یا نہ کیا کریں آپ پہلے ہی بڑے بدنام ہے نہ کیا کریں بدنام نہ ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا آج تو شاید آگا کبھی ہے زندگی میں پہلی دفعہ اس سے ایک پورا مصرہ سن لی ہے باگی پہلا آفتہ کالا تر نام مولا سر مجھے لگتا ہے ان کا آخبار چل پڑا ان کی حالت تو دیکھئی دن با دن تینکیو سو مچ آپ نے گوھر کیا ورنہ ترمو ہی نہیں لا رہے کو پہنچی رہا یہ آج پہلے سیگمنٹ میں آیا تو نہیں تھا شاپنگ کر رہے یہ زفری خان کی دکان انہوں کنے داستا ہی آگا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو ان سے پوچھو پاجی کو ٹیشو پیپر دیو چا کرنا دونے چھڑو نہ دیو رہا جلدی کرو پاجی جو مرضی سوال پوچھو ایک ٹیشو پیپر مجھے بھی دے دے احتیاطا جو تھرو ہے تینک خان رہ سے آپ سے یہ امید نہیں تھی میں آپ کا اثنا بڑا ایڈمائرر ہوں کم از کم آپ یہ نہیں کہتے فوراں دے دے نہیں نہیں نہ کریں دے دیجئے آپ کو نہیں آپ ہی دنا کے بیٹھے نہیں نہ کریں پلیز خان صاحب نہ کریں جب وہ ناچے مجھ کو اس کا فیس پسند ہے بیبی کو بیس پسند ہے مجھے دیجئے فوراں دیجئے بیبی بیبی کو بیس پسند ہے جی اب کیجئے گفت خان صاحب میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے آپ سے پوری لائف بہت کچھ سیکھا ہے میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اچھا صاحب بھئی آپ پلیز خدا کا واسطہ انٹرپٹ نہ کیا کریں نہ انٹرپٹ کرو ساڑھے کان چھیلتے انہیں تھک تھک کے تم جیسے کرب صافیوں پر تو میں تھوکتا تک نہیں ہوں یہاں کی کرنے ہیں یہاں کی کرنے ہیں یہاں کھان تیرا کھڑا نہا ہے بالکل اس پر کوئی شک نہیں ہے ادھر آب میرا پراہ ہے تو اپنی حیثیت دیکھو اور اسے دیکھو ساری عمر تم نے زائع کی کتے زائع کی تھی یہ بیکار کام کر کر کے بیکار کام اور اس نے دیکھو اتنے کم عرصے میں اتنے مدارش تیک کیے کہ لوگ اب پاگلوں کی طرح اس کو سبسکرائب کرتے ہیں آفتاب بھئی ساری باتیں چھوڑے ہیں یہ بتایا کہ ون ملین سبسکرائبر کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں میں ون ملین کیو سکھ فلاڈکو بارج انجوائے کر رہا ہوں بہت ویسے آفتاب بھئی کے بارے میں بات کہنا چاہوں گا ماشاءاللہ میرے سینئر ہیں میرے صد کے دل سے آفتاب بھئی آپ کی عزت کرتا ہوں آپ جانتے ہیں شکار ہم کرتے تھے لیکن یہ چھوڑ چکے میں بھی کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو مس کر رہا ہوں وہاں کے جانور آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں جانور آپ کو پوچھ رہے ہیں یار ہو رہی آیا اور کھبو شکار ہی ایسے جب سے آپ نے شکار چھوڑا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اکھا ممبئی پہ اپن راج کرتا ہے اس وقت بھی آپ ہی راج کرتے تھے یہ کیا بات کرتے ہیں نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ آپ کا نشانہ لیکن یہ تھا کہ یہ کام نہیں تھے کرتے یعنی کہ تیتر اگر گرہ ہے تو میں نے ہی پکڑ کے لانا ہے پکانا بھی میں نے نمک تک میں نے ڈالنا ہے یہ شکاری ہیں تھا پیر ٹیپ ہم ہی ہر شکاری بندوق پیرانوں لا کے پھر مار رہا یہ بتا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بڑے استاد کے سامنے باجہ پیروں کو لگا کے پھر بجاتے ہیں ارے 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 کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں بڑے شکاری ہیں مجھے کیا یاد آگیا کہ تُجھے لگے نا جریہ اوڑ لے چوڑھ ریا تیری چھینے گاہے میرے دل پہ گرائے بڑ کے بجوریا بجوریا ایک دو اور دفعہ بجوریا اور یہ بھی بجوریا بجوریا خان صاحب you are so beautiful ماشاءاللہ کیا کہنے بولا تنسلام در رفعے خان صاحب بولا تنسلام در رفعے خان صاحب پیسے تیری بگر لگتا ہے اس ملک دو صحافی تھی کوئی زندگی نہیں اور مسکین صحافی تھی زندگی نہیں دانس تو ہی تو میرے ناڑی ہیں باری آنے کا انتظار کرتے ہیں کٹا باری آنے کا انتظار چٹے ہو گئے حجب انتظار کریے یہ کیا بات ہے یہ پھر تم اللہ کے ساتھ زد لگا رہے ہو اے فوری ڈراوی دیتا ہے تم اللہ کے ساتھ زد لگا رہے ہو بنا بیعث بھی نہیں کر سکتا اچھا جی عمران ریاض خان آج کل بہت لتے لے رہے ہیں کرپٹ سیاستدانوں کے حکمرانوں کے افسروں کے ہم بھی لیتے ہیں اس پہ توفیق لیکن عمران چار آتھ آگے ہم سے عمران کیا کہتے ہیں آپ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کی ریکمنڈیشنز جا رہی ہیں کیونکہ سرمایہ دار بھاگ رہا ہے آف صاحب بھی دیکھیں سمپل سی بات ہے جو بھاگتا ہے اسے بھاگنے دیں اور بھاگتا ہے بھاگتا اس پہ لونت بھی بھیجیں کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کبھی صدر نہیں سکتے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کو بولو جاؤ یار کہی اور جاؤ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں خان میں نے آپ کو تو کچھ کہا دی وہ آڈینس پہ ٹھیک ہے وہاں بات کر رہا آڈینس کی طرف نہیں میں ان سے بہت کر رہا ہوں اچھا میری کہا سنو تھلے تھلے ٹھیک ہے اینک بھی پینچھڑی ہے اینک بھی پینچھڑی ہے اینک بھی کالا موتیاں کتھ ہوتا رہا ہے اچھا یہ برفان چاہ بھی بہت جاندہ شاہ چین گیا زی اچھا جاندہ ہے کیا ہوتا ہے یہ تو جونی ہے رہا ہونے میں بھی نہیں کہا آپ کہیں آپ کے دوست تو نہیں ہے نا امران بھائی جی جی ہوتا ہے آپ کہیں یہ جو انکرز ہوتے نا انہیں عادت ہوتے بولتے بولتے جی یار ایک تے انکر بہت ہوگا ہے میں نو زیر تو بھی پیڑے لگ دے ساری دنیا دے انکر ساری دنیا کے انکر اگر دا نہیں بھی وہ جو تمہارا سفارش کی ہے اس کی بات کر رہا ہے اس گلویں تھے دابدے پھڑے نہ لے کے روپئیاں دے نہ چوڑیاں چھپے جو سئیہ تو ہو نہ ہرڑیاں اوہ وہ بڑیاں اہاں وہ بڑیاں اوہ وہ بڑیاں اہاں وہ بڑیاں پھڑی اینو مدوری نے لات ماری اے اور ماری بھی پڑا کے تھے یار پلیس ایتھے ماری اینے اچھا خان صاحب سوال آپ سے جی یا فچا چول لے آدھے ایداز دے ہو نہیں آپ بیٹھے اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں نہیں کوئی نہیں دازت کی شاہ لال میں حلفاں کہہ رہا ہوں میں اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا کرے گے کرے گے اچھا جی سر قومی اسمبلی میں یہ جو پینڈیمونیم دیکھنے کو ملایا ہمیں چند دن پہلے جی ہاں یہ جو یلغار تھی شیروں کی دھاڑ تھی ہوئے ہوئے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اب بھی ہے جوش میں باتے کر ہوش میں یودہ آنکھیں دیکھا آہ آہ اس پہ دو تین دفعہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آفتاب یقین کرے مجھے تو لگتا ہی نہیں یہ کس بلکی اسمبلی ہے یہ خیر نہ کہیں اٹلی میں میں اس طرح ہوتا ہے ٹرکی میں ہوتا ہے گریس میں ہوتا ہے آرجنٹینہ میں ہوتا ہے یوکرین میں ہوتا ہے پوریا میں کوریا میں انڈیا میں ماں سے میں برطانیہ اور یو ایس کانگریس کے میں نے کوئی شاید اسمبلی دیکھی ہو جس میں دھنگا موشتی نہیں ہوئی ہم تو پھر ہاتھ حالہ رکھتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ اپوزیشن فرسٹریٹڈ ہے اور یہ فرسٹریشن کیوں ہے آپ سمجھتے ہی ہیں نہیں لیکن جو چیزیں پھینکی گئی ہیں جی وہ تو حکومتی بینچوں سے آئیں لیکن اپوزیشن تو وکٹم تھی اس کی حکومتی بینچہ تو تو انہوں پتہ کی کیا ہے کیا کیا ہے پسکوٹا دے پیگٹ پیشوہ دے خالی ڈبے اچھا عمران بھائی یہ بتائیے کہ نواز اللہ حافظ یار کیا بتا اچھا سوال نہیں کرنا میں نےو بیش کے کار بھی نہ جا ہوا ابھی آپ نے ڈبا پیکٹ اور کرسی ٹھیک طرح سے رکھیں اچھا یہ بھائی کی ہو گیا اور کرو اور کرو اچھا میری گال سوالوں نے ایک پروگرام جنا ایک ٹائم ایک باتمیز چلتا ہوں تھا کرسی سینٹر کرو کادری توں کارلا تھوڑی یہی جی عمران بھائی نواز شریف وہاں بیٹھے پولو میچ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سیاست میں گرمہ گرمی شروع ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں ہم اچھا جواب دیں سلاب نہ دیں میں چوکا ہوں دے جواب این نہیں بولا گا تلکل خاموش جواب دینا تلکل اوہ یار چپ ہو جاں بات کر رہا ہوں ان سے یہ ہے نا کیوں اتار رہتے ہیں آجی صدا فوارا تھلو اٹھو دی آنڈیا دی فٹنگی پوٹھی یہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ نواز شریف کیا کر رہا مجھے یہ جاننا ہے کہ سعودیہ کیا کر رہا پہلے نواز شریف امران پتا چلو آلہ نا بات تو سعودیہ کھجل ہوئی جا گئے اس کام میں لگا دی آپ کے جواب کی طرف رہتا ہوں آفا بھئی نواز شریف ساری زندگی نے سیاست تو کی نہیں پکی پکائی پہ ان کا کام چلا ہے اور ابھی باہر بیٹھ کے وہ یہی کام کر رہے کوئی چیز کے پکنے کا انتظار کر رہے کہ چھوٹا بھائی پکایا گا تو بڑا کھائے گا اچھا کیا امکان ہے کہ چھوٹا بھائی بیچارہ پکا پائے گا وہ تو خود روست ہو رہے ہیں ان کے تو اپنے معاملات ایسے نہیں ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے بقیہ زندگی یہ بھی آپ کو پولو میچ دیکھ سے نظر آئیں گے میرے کو کوئی شیخ پورا ہے سوال ایک منٹ ایک منٹ آفتا بھائی کیا آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہاں جی کیا بھائی سبسکرائب کیا ہے میرا اینا تو سبسکرائب کر رہے ہیں میرے ملے دا ہی سوال کر رہے ہیں پتین وزرات آج کی شوکہ وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ پتین وزرات آج پھر آپ کے سامنے میں آفتابیاں چینل کو انڈورس کر رہا ہوں اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج سے ہم پروپر پروگرامنگ کا آغاز کر رہے ہیں یعنی آج کا میل باکس پہلی مرتبہ آفتابیاں پر چلے گا آپ کو رنگ برنگے بلوپرز جو ایک سے زائد پروگرامز میں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ اسی چینل پر ملیں گے پھر واردات کے عنوان سے انتہائی خوبصورت کرائم شو بھی اسی پر چلے گا اس کے ساتھ میوزک جو سیریس بھی ہے اور نون سیریس بھی ریپ کی شکل میں اور آخری اور سب سے ہم چیز وہ ہے سٹکوم لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ کریں چھے ماہ کے اندر اندر ایک ملین کروس کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے آپ اس میں ہماری معاملت کریں گے